اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے ان شہدہ اکرام کو جو نیوزی لینڈ میں جو ہے ناجائز جو ہے گولی چلا کر قتل کر دیا گیا ان شہدہ بے شک جنت کے کیاریوں میں ہوں گے ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلندتر سے بلندتر فرمائے اللہ تعالیٰ تمام ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے بے شک ہم ان کے غم کے ساتھ شریک ہے بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ پرموت انہ ہے یہ لوگ بورا بندہ میں رہتے ہیں سنو میرے باید پرموت انہ بورا بندہ میں رہتے ہیں یہ شیخ جاوی صاحب ہے پرموت انہ بچے کی طبیعت خراب دیکھ کر کہ انہوں پرموت انہ ان کو لے کر آئے پرموت انہ جاوید صاحب کے لڑکے کو لے کر آئے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر نفرتوں کی کوئی جگہ نہیں ہے آپ پرموت انہ مذہب سے ہندو ہیں آپ مسلم ہیں لیکن الحمدللہ بچے کا درد دیکھ کر طبیعت خراب دیکھ کر لے کر آئے تو اس سے میں ہندوستان کو دنیا کو عالم اسلام پورے عالم کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ اسلام دہشت گرد بلکل نہیں سکھا تھا اسلام محبت کا بھائیچارگی کا گہوارہ ہے یہاں پر نفرتوں کو دور کرو اس سے پہلے بھی ہم اسلام علیکم ویلکم تو واتس اپ ٹی وی چینل میں ہوں شاہد خریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کا انکٹ اور آج کے انکٹ کے شروعات سے پہلے آپ نے دیکھا ہیدرباد بارکس کی مشہور ہستی جو عرصے دراز سے کئی سالوں سے ارخان کی دوا دیتے آ رہے ہیں خریشی صاحب آج صبح بلا بلا مذہب ملت کے لحاظ ایک سندیش پہنچایا ہے سارے دنیا کے لئے بہت ہی اچھا سندیش پہنچایا ہے جو آپ نے دیکھا ہے ایک ہندو فیملی میں ایک مسلمان فیملی کو لے کر اس کے ایک معصوم بچے کی طبیعت خراب تھی ارخان کی دوا پلانے کے لئے لائے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ تھا ان کا کہ ہیدرباد ہندوستان میں سیکولرزم خائم ہے یہاں پر تیررزم یا فرخہ پرستی کوئی گنجائش نہیں ہے جیسا کہ ایک بہتی مثال انہوں نے پیش کی ہے کہ ایک ہندو فیملی نے اپنے پڑوسی مسلم فیملی کو ارخان کی دوا پلانے کے لئے سندگر سے بارکس لایا کیا خوب بات چلی اب چلتے ہیں دوسری طرف نیوز لائن میں ہوئے ٹررر اٹاک کے بعد دنیا بھر میں زیادہ تر احتجاز تو دکھائی نہیں دے رہے ہیں لیکن لوگ اپنے طور پر جس سے جو ہو سکتا ہے اس طریقے سے احتجاز کر رہے ہیں ایک پیس کا سندگی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں جیسا کہ بارکس کے خوریشی صاحب نے ارخان کی دوا کے سنسلے میں ایک پیس سندگی پہنچایا دوسری طرف مدر سے تجوید الفرخان ریاست نگر میں کچھ لوگوں نے یتیم معصوم مدر سے کے بچوں کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ تعم کرتے ہوئے ایک پیس سندگی دعائی کی نیوز لائن کے شہیدوں کی مخفرت کے لیے آئے دیکھتے ہیں موسیقید موسیقید موسیقی دیکھا ناظرین ایک طرف بارکس میں پیشک کا سندیش خومی ایک جہاتی کا دوسری طرف مدرسو میں دعائیں تو مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امجاد اللہ خان خالد نے ایک بہت ہی اچھی بات یاد دلائی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ ٹی آر ایس پارٹی سے یا تلنگانہ دون امیر سے نہ تو چی ام نہ تو پارٹی کے صدر کے ٹی آر یا تو پھر ہوم مینسٹر محمود علی جو اکثر دعوتوں میں بھی روز جایا کرتے ہیں کسی کو فرصت نہیں ملی ہے کہ شہیدوں کے افراد خاندان سے مل کر پورسا دیں آئیے دیکھیں برحال ناظرین کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو سکلر کہتے ہیں وہ لوگوں کو فرصت نہیں ہے کہ شہیدوں کے افراد خاندان سے مل کر پورسا دیں سوچنے کا وقت ہے مسلمان اپنی تو یہ تھا آج کا امران کچھو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ جایے موسیقی موسیقی